بسم اللہ الرحمن الرحیم تنگ نظر لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ ایک عورت مردوں کے ہوتے ہوئے دین کو سکھائے تو یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواجی متحرات کے ذریعے ہی دین کو پھیلایا تھا جو مسائل صحابہ نہیں بتا سکتے تھے وہ مسائل ازواجی متحرات ہمیں سکھا کر گئی آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی زندگی ہمیں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجی متحرات سے ملیں دین کے حاصل کرنے میں اور دین کے پھیلانے میں دین کو نشر کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونے چاہیے جب ہم دین کو پھیلانے میں ہی شرم کا محسوس کرنا شروع کرتیں گے تو یہ دین ہم سے دور ہوتا چلا جائے گا یہ دین پھر ایک بیکار مال بن جائے گا جو آج کل بنا ہوا ہے ہمیں یہ تو شرم آتی ہے کہ عورت ہمیں مسائل بتا رہی ہے لیکن ہمیں یہ شرم نہیں آتی کہ ہم اس سے کس طرح کے سوالات کرتی ہیں اور رہی بات کہ جو آج ہمارا موصول ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرم کا خوچ چون سکتی ہیں یا نہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ بیوی اور میاں کہ آپس کا تعلق اللہ پاک نے مقرر کیا ہے اللہ پاک کی طرف سے نکاح کے دو بول کے ذریعے جو میاں بیوی کے درمیان یہ رشتہ قائم ہو گیا یہ تمام حرام کاموں کو حلال کرنے کی طرف لے آیا جو چیز پہنے ناجائز تھی اب وہی چیز جائز ہو گئے لیکن اس کے باوجود دی یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک حیاء والا رشتہ ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسی ہی اولاد ہوتی ہیں یعنی صحبت کی وقت ماں باپ کی اندر کی جو قیفیت ہوتی ہے اسی حالت میں اگر حمل ٹھہر جائے تو بچے میں بھی وہی برپور طریقے سے اثر آ جاتا ہے اللہ پاک حیاء والے ہیں اور حیاء کو پسند فرماتے ہیں انسان جب برہنا ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے اور فرشتے اس سے بہت دور چلے جاتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال یعنی فہاش فلمیں دیکھنا یہ سب یہودیوں کی سازش ہے اور ہمیں ان کی سازش سمجھ نہیں آتی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے نہ کہ دیکھنے کے بعد ان چیزوں کے قواہش مند ہو جانا چاہیے آپ خود سوچیں کہ ہماری زبان اللہ پاک کا نام لیتی ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتی ہے ہمارے ہونٹ قرآن پاک کو بوسا دیتے ہیں تو آپ کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا نام لینے والی زبان قرآن پاک کو پڑھنے والی زبان ایک گندی جگہ کا بوسا لے اور ایک گندی جگہ کو چاٹے یاد رکھیں کہ جب آپ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دلوں میں سیاہی پیدا کرنے لگتا ہے اور جب دلوں میں سکتی آ جاتی ہے تو ہر چیز سے دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے ہر چیز سے متعلق سکتی ہمارے دلوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر آج کے موضوع کے متعلق میں آپ کو صرف ایک لفظ میں جواب دوں تو میعا بیوی کا ایک دوسرے کی شرمہ کو چومنا ناجائز ہے اور حرام بھی ہے اللہ پاک ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے کو پسند آئی ہوگی آخر میں میں اپنے تمام بہن اور بھائیوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مستقبل میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل ایسے فیصل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ